کم کی ادھاریو سلمہ آج شکار بہت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے تاہر زیادہ لے جاؤ اور خوش کر لو زخیرہ کرنے میں کوئی برائی نہیں مجھ سے زیادہ مستحق بھی موجود ہے خدا کریم ہے خدا قوت دے یقین پی جے میں مضامت کا ارادہ نہیں رکھتا مسافر ہوں میں اور یہ میرا دوست چاہتے ہیں کہ فرات سے گزر جائیں کوئی پول یا کوئی راستہ جانتے ہیں کوئی چھوٹی کشتی نہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہمیں فرات کے سپار پہنچا دے جو بھی اس کی عجرت ہوگی میں ادا کر دوں گا سر آنکھ اوپا کافرستان تو نہیں ہے یہ بند ہے خدا بات تو کرو یہیں کہ دو کہ جاؤ مر جاؤ بھام زکی چھوٹی کار موسیقی 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 یا حسین احمد بھی دوبا کر مولا حسین تمہاری آواز کو سن لے گے اپنی غلطی کا اطراف کر حسین ہمیں باب کر دے گے یا حسین یا حسین یہ کس گنا کی سزا ہے؟ یہ کیسا میشر بپا ہے ایک چھوٹی سی سزا ہے خامو چلینے کے گناہ پر ہم بہرے تھے جو حسین کی حلومن کی دوسری آواز کو نہیں سن سکے کربلا کو زمین بوس کر دیا گیا قبر حسین کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا گیا اور ہم اپنے آپ میں مضروف رہے خدا کی پناہ تم لوگ خدا ہو جو سزا موین کر رہے ہو سلم کرنا حرام ہے مسلمان چاہے خود پر چاہے اپنے علاوہ کسی دوسرے پر خدا کی پناہ جہالت سے خدا کی پناہ علویوں کی افراد و تفرید سے علوی جب خاک حسین پر سجدہ کرتا ہے یعنی حسین کی راہ پر چل رہا ہے نیت اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو شرک ہے عالمانہ گفتگو کر رہے ہو مسلمان تمہارے علم پر اعتماد کریں یا تمہارے لباس پر اپنی عقل پر اعتماد کریں وہی کی آیات شریفہ میں سے کسی ایک آیت کا مستق بنی ہے پس بشارت دے دو ہمارے ان بندوں کو جو قول کو سنتے ہیں پھر اس کے احسن ترین پر عمل کرتے ہیں اس کی باتوں سے بخشش کی خوشبو آ رہی ہے آخر تم ہو کون حسنی سعدات میں سے ایک ہوں لیکن تمہارے جد کا لباس کہا ہے سید یہ میری تلوار کا لباس ہے خلفہ کی آشفتگی کی وجہ سے خلفہ کے نوگلوں کی لباس کی پناہ لی ہے تمہارا نام کیا ہے عبدالعظیم تم لوگ دو وجہات سے مجرم ہو ایک جمع تو یہ کہ تم لوگ الوی ہو جس کا خون حلال ہے حکم کے تحت دوسرا یہ کہ تم لوگوں نے ایک باغی بڑھے کو فرار کروانے کا جرم کیا جو کہ سرک آگ ہے اور یہ کہ خلفہ کی جان کے در پہ ہے اچھے جملے کسنا جانتے ہو اے سردار ایک آدمی جو کہ خلفہ کی آدمیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم سے مدد مانگتا ہے یہ بتاؤ تم ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے احمق خلفہ کا آدمی اکیلا اور تنہا رافضیوں کے گاؤں میں پنہ لینے چلائے تو مشکوک شمار نہیں ہوگا کیا یقیناً تمہارا جھوٹ بھی منتدی اور تقیہ ہے تم لوگ آسمانی آفتوں کے لپٹے ہوئے جب تک اس طرح کے بڑھے کے ساتھ ہو تو اب جو بھی مصیبت آئے تمہارا حق ہے اس کے ہاتھ پہ وہ بانگ کر فراد میں پھیک دو تاکہ سمدری جانوروں کا نوالہ بن جائے جو کوئی بھی بائٹ پہ نے کسی اوروں کیا کیا بچے کے خلقہ آئے چاہنے کا اس نے گناہ کیا ہے تم لوگوں نے اپنے آلوی ہونے کا انکار نہیں کیا ہے یعنی جہاد کیا ہے چلے ہوئے گھروں کو دوبارہ بنا لیں گے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے خلیفہ آج کینے کا وہ بیچ بورا ہے جس کا ایک دانہ کل سودانے میں تبدیل ہو جائے گا یا اسے رے وہ دوسرے سادات کی طرح تبرستان کی طرف کیوں نہیں جا رہا اب تک ہم ہرے لباس والوں کو وہم سمجھ رہے تھے اب تھوڑا تھوڑا یقین کر لینا چاہیے ہرے لباس والوں کا لشکر قیامت تک صرف اے اطاقت ایران رے عبدالعظیم جانتے ہو کیا مطلب ہے جانتے ہو ایران کے لوگ سب الوی حضرات کے چاہنے والے ہیں رے تاوام ایسے الویوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہم ہزاروں زہمتوں کے بعد انہیں احتقادی جنگوں میں مصروف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں عبدالعظیم بھی تم لوگوں کے مطابق رضا اور جواد اور حادی کا شاکرد رہ چکا ہے تو پھر وہ ایک آدمانہ خطبہ کے ذریعے سے زلزلہ کھڑا کر سکتا ہے اے بغائی عبدالعظیم کو ریت تک نہیں پہنچنا چاہیے جاؤ اور اس کو زندہ یا مردہ لے کر آؤ تمہیں خالی ہاتھ نہ دیکھوں میں بغائی یا شیروں کی طرح ہوگے یا اپنے کٹے ہوئے سر کو لے کر جی حضور خدا قوت لے کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ اس پہل سے امیدیں کہ تھکے نہیں ہوگے آپ کی تھکاوٹ دور ہو موسیقی اس پہان کے مالیاتی کافلے میں تو کوئی بودا نہیں ہے شیخ ہے آپ کے ساتھ نہیں اس کا مطلب ہے آج کی راہ ایس ہی ایس ہے کوئی رکاوت نہیں موسیقی 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 یہ بتائیے گزرنے کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہاں تھک اچھا سا ہجنا کافلے کے چھوٹ چھنابے سے الگ کیسا رہے گا ہم صرف نین مجھے آرام دے سکتی ہے بھائی یہ بتنے جا ہے تو خریدار کون ہے تجارت میں نہ تو میں تیہ کروں گا جو کہ خریدار ہوں اور نہ تم جو کہ بیشنے والے ہو یہ سب سکے اور رقم کا کام ہے یہ سب تجارتی مالیات ہیں جزیہ ہیں پھر تو مفت میں بھی نہیں آئے گا کچھ غیر مسلم کے ساتھ جو کہ جزیہ نہیں دے سکتے تھے پھر ان کی جگہ کوئی گائے بھیڑ یا گدے لے آتے اور دکھاتے مجھے تو زیادہ پسند آتا تاجروں کا طریقہ چیز کو بڑھانے میں خاص ہے جب ایک عورت کسی ہیرے کے تاجر کی نگاہوں کو اپنے طرف راغب کر سکتی ہے تو وہ کبوتر کے اندے کے جتنا بڑا ہیرہ ہے موشک وہ ہے جو خود اپنے بھو پھیلائیں کتنا سونے کے دانتوں تو ایک کو خرید لو ویسے مجھے نہیں لگتا تم نہیں دے سکوگے اچھی قیمت دوں گا دیکھ رہے ہو شیخ دیکھ رہے ہو نہالے اور موہ ہاتھ دھولے تو کیا کہنے اس کے کتنے کس کی قیمت پوچھ رہے ہو ویسے اندازاً کیا قیمت ہوگی ان کی یہ بتاؤ تم پورے شہر کے قیمت تو نہیں مانگو گے نا سو سکھے ہوں گے دوست کیا مطلب سو سکھے تم سودے کے لائق ہی نہیں ہو موٹی پہچاننے والے ہو بیکار باتیں مت کرو اچھا مان ہے دوستو اٹھو چلو سب سامان لپے ڈو یہاں ہم لو سکون نہیں ہے چلو اگر کسی اجنبی کے ساتھ رہنا ہوتا تو کلے کے بار ہی ٹھائر سے ہم لو دردر ہوتا ہے چاہے کسی بگرے میں انسان سے ہو یا ایسے اجنبی سے جسے نہ پہچانے خدا کی پانہات تم کعبے کے ظاہر ہو اے مسلمان مال و عیال وغیرہ کو قربان کر کے خانہ کعبہ کے بجائے خانہ دل کی طرف جاتے ہو سب سے اہلی شرط حاجی ہونے کی معاف کرنا ہے دبردستی ہے کیونکہ میں کعبے کا ظاہر ہوں اپنے موں کو بند کر رو ہمارا آپس میں کچھ وعدہ تھا مسلمان ہے بند ہے خدا ہے تھکا ہوا ہے قبول ہے لیکن اس کا حلیفہ کے آدمیوں جیسا لباس کیوں ہے آپ کے ساتھ کوئی نامحرم ہے جو ڈر رہے ہیں حاجی درست فرما رہے ہیں ایسی جگہ مجھے دو جو کہ غصبی نہ ہو غصبی کیوں یہ جگہ میری ہے جس حجرے کا قرارہ لے کر آپ کو دیا ہے وہ ان کو دوں گا ان کی قدورت کا کیا کرو گے پولیس رات میں نہ تم اس حاجی کے دشمن ہوگے اور نہ میں یہ کیا طریقہ ہے تمہارا دوست بیکار مال بیچ رہا ہے ستر عراقی سکم مجھے یہ بیچ دیا اس کی صفائی ستھرائی بغیرہ بھی تمہارے ہاتھ میں میری حرن فرما بردار ہے دھراؤ گے تو ڈر جائے گی کہاں گم ہو عجیب بات تقوی بڑا ہے عجیب پرکسی چہرہ اور آنکھیں ہیں اس کی کپڑے بدلے تل بلکل ان پیغمبروں کی طرح ہو جائے گا جن کا قصے بچپن میں سنا کرتے تھے تم اب تک بچے ہو اس کا اجازت نامہ دیکھا ہاں نا مجھے حیرت ہو رہی ہے حکومت کا آدمی حکومت والے آدمی غالباً ترکی ہیں نہ کہ کوئی اور مجھ جیسا آدمی جو کہ خلیفہ کی رکاب میں ہے ایک پیغمبر کو جانتا ہے جو کہ آیا اور گیا عراق کے خبریں سنیے تم نے وہ واحد خبر جو میرا دماغ خراب کر دیتی ہے وہ خلیفہ کا ترکوں کے ہاتھوں مارا جانا ہے خلیفہ مارا گیا نہیں میں نے سنا ہے کہ حسنی صادات میں سے ایک شخص جو کہ خلیفہ کی سخت تنی غزب کا نشانہ بنا ہوا ہے اس نے ترکوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوا ہے اس کا شکار نہیں کر پا رہے ہیں فرات کے تمام پل بند کر دیئے تاکہ باہر نہ جا سکے ایسا نہ ہو کہ یہ اجنبی ولی سید ہو پھر تمہیں بہت خوش نصیب عرب ہوں گا موسیقی موسیقی